بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 برمشتمل ہے جو دوسرے پارے کے تسرے رکوع کی آخری آیت ہے اور چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے سب سے پہلے ترجمہ سمات کیجئے وَإِلَا هُكُمْ اور تمہارا معبود اور خدا الٰہ واحد ایک ہی خدا ہے لا الٰہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی خدا الٰہ مگر وہی سوائے اس کے الرحمن جو بہت مہربان ہے سب پر مربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اِنَّا بِشَكْ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ اور رات اور دن کے بدلنے میں اختلاح منر بدل رات اور دن کے بدلنے میں آنے جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِی اور ان کشتیوں میں تجری جو چلتی ہے فِي البحرِ سمندر میں بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر وَمَا أَنْزَرَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اور اس میں جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی فَحْيَا بِهِ الْأَرْغَعَ پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موت ہا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد وَبَثَّ فِيْهَا اور پھلائے اللہ نے آسمین میں مِنْ کُلِ دَابَتِن ہر قسم کے جنور وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور ہماؤں کی گردش میں وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ اور اس بادل میں صحاب منا بادل اور اس بادل میں الْمُسَخْخَرِ جو کہ تعبیدار بن کر کام میں لگا ہوا ہے بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اَسْمَانُ اور زمین کے درمیان فرمائے ان سب چیزوں میں لَآَيَاتٍ نِشَانِيَا هَي لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل لیتے ہیں ان دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ جللہ شانو کی توحید کا وحدالیت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور دوسرے آیتِ قریمہ میں اس توحید پر اللہ جللہ شانو نے بہت سارے دلائل کو ذکر فرمایا ہے اس کا اس شانو مذہور کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرقین نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ ایک ہے تو سارے جہان کا بندبس کیسے کر سکتا ہے سارے جہان کیسے چلا سکتا ہے چونکہ ان کے سامنے تو ایک خدا نہیں تھا بہت سارے انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے دیوتا مورتیاں وہ بت رکھے ہوتے تھے ان کو اپنے خدا کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ یہ اس بڑے خدا کے معاون اور مددگار ہیں یہ تو مانتے تھے کہ ایک بڑا خدا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہے تو یہ ان کا عقیدہ تھا شرق کی عقیدہ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے جواب میں اللہ جللہ شان انہوں نے یہ آیت تداری اور اب بھی قدرت کے ساری نشانیوں سے کر گیا جنہیں ہم تفصیل کریں گے اور بعد روایات میں ہوتا ہے انہوں نے خود دلیل کا مطالبہ کیا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس پر دلائل گیا ہے اور ایک اور روایت بھی مروی ہے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کوہِ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں جو صفا پہاڑ تھا فرمایا کہ اسی دعا کیجئے کہ یہ سونے کا پہاڑ بن جائے ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار مرغر خریدیں گے وہ پھر آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ پر ایمان بھی لائیں گے ایک مجزے کا مطالبہ کیا ایک شرط رکھی کہ پہاڑ سورے کا بن جائے تو پھر اس کے بعد ہم ایمان بھی لائیں گے آپ کا ساتھ بھی دیں گے اس سے گھوڑے اسلحہ بغیر خریدیں گے تو آپ نے فرمایا کہ پختہ والا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں پکا والا ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حضرت جبریل علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبے پر تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس پہاڑ کو سونے کا باہر بنا دیں گے تو آپ کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں اپنے وعدے سے مدر گئے تو پھر ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج تک اس سے پہلے کسی پر نہیں آیا یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑی سخت تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے از خود کسی نبی سے موجزی کا مطالبہ کیا اور اس کو ایمان کی شرط لگا دی پھر اللہ نے وہ موجزہ دے دیا ان کی شرط پوری کر دی پھر بھی ایمان نہیں لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو حلق کر دے قوم سالح کا مشہور واقع ہے انہوں نے قوم سمود کا انہوں نے سالح حساب سے کہا کہ اس پہاڑ سے اٹنی پیدا کریں انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اٹنی پیدا کر دی بعد میں انہوں نے اس اٹنی کو قتل کیا ایمان بھی نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حلق کر دیا تو فرمایا کہ حضور سے کہ آپ کے دعا قبول کرتے ہیں اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا جو آج تک کسی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیٰ علیہ وسلم نے ارز کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام ہوتے یہ تو پڑی سخت بات ہے اور پھر فرمایا کہ اے اللہ تو انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیں اسی حالت میں نہیں دیں میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا ان کو دعویٰ دیتا رہوں گا تو امید ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف ضرور آئے گا یہ نہیں آئیں گے تو ان کی اولادیں آئیں گے تو چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضور نے پھر یہ بات نہیں یعنی ان کی شرط کو تسلیم نہیں گیا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ عذاب آ گیا تو پھر ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تحسنے ہو جائیں گے اور پھر یہ ہوا کہ چنانچہ بات کی حالات نے ثابت کیا ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا مخالف تھا اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی فتح مقا کے بعد مسلمان ہو گیا بڑے بڑے مخالفین سب کے سب مسلمان ہو گئے اس آیت کریمہ جو پہلی ہے اس میں اللہ جللہ شانوں نے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھی کہ ایک اللہ اس جہان کو چلاتا کیسے ہے تو اس کی دلائل ذکر کیا سب سے پہلے دیکھئے فرمایا کہ وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ تمہارا خدا تمہارا محبود وہ تو ایک ہی محبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہے کیسا فرمایا کہ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ اس کے علاوہ کوئی اللہ کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں معبود تو رمایا کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا عبادت اگر کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے چونکہ وہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ رحض ہوتے تھے عبادت کرتے تھے تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اس کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے اور اس کی صفت کیا ہے الرحمن جو سب پر مرمان ہے کافروں پر بھی مرمان ہے اس کی نافرمانیہ کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں پھر بھی ان کو روزی دے رہا ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم اللہ جلل شانو کے اندر ہے اور پھر اگلی جو آیات ہیں تو اس میں اللہ جلل شانو کی قدرت کی نشانیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا کہ اسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے اب یہ جو نشانیاں آگے بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری وہ نشانی ہیں جو عام اور فہم ہیں ہر انسان کو نظر آتی ہیں اس کے لئے کوئی بہت لمبی چوڑی ریسرچ کرنے کی دحقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان روزانہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے نفع اٹھاتا ہے لیکن چونگے روزانہ دیکھتا ہے تو بغیر کسی خرچے کے دیکھتا ہے تو اس لئے انسان کو اس کی زیادہ اہمیت نہیں دی ورنہ اگر غور کر رہے تو پھر بڑی بات ہے سب سے پہلے دیکھیں اسمان کو اللہ نے کے دمنا بغیر ستون بھی کھڑا کیے ہوئے ہم چھوٹی سی بیلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے نیچے بھی ہم کتنے پہلے لگاتے ہیں دیکھیں نا یہ چھوٹی بیلڈنگ ہے اس کی نیچے کتنے پہلے لگے ہوئے ہیں اور دور یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے یہ جس کے برابطے پرانے کے لیے لکھا ہوا ہے چار پائے اس کی نیچے لگے ہیں یہ بھی بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہے اتنا بڑا اسمان اللہ جللہ شانہ نے بغیر سہارے کے کھڑا ہے ہزاروں سال گزر گئے سورہ ملک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نہیں کوئی شکاف نہیں ہے اب دیکھیں بار بار دیکھیں آپ کی نظر تھک کر زلین ہو کر نیچے آ جائے گی تم اللہ کی اس اسمان میں کوئی درار بھی تلاش نہیں کر سکتے ہو وگرنا انسان بیلڈنگ بناتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ کرک ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا بنائے ہوا اسمان زمین اللہ جللہ شانہ نے کس طرح انسانوں کے لیے بچھونا منایا کہ انسان اس پر سوتا بھی ہے آرام بھی کرتا ہے کھیتی باری کرتا ہے کربار کرتا ہے اپنی زندگی کی ساری خواہشات وہ زمین پہ پوری کرتا ہے جہاں چاہتا ہے خوبصورت خوبصورت وادیاں پہاڑیں وہاں جا کے گھومتا ہے سیر کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے اور وَخْتِلَا فِلَّيْدِ وَالْنَحَار رات اور دن کے اختلاف میں بدلنے میں آنے جانے میں کہ رات اور دن کے اختلاف اللہ نے گیا دن کو اس لیے بنایا وَجْعَلْنَا النَّحَارَ مَعَاشَا کہ دن دن کو روزی کماؤ اور رات کو وَجْعَلْنَا النَّوْمَكُ مُسْبَاتَ وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ الْحِبَاسَ کہ رات کو تم دا کے آرام کرو دن کو چونکہ انسان روزگار کرتے ہیں کربار کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی کا مدبست کیا ایک بڑی لائٹ سورج کی شکل میں لگا دیئے ہم نے چھوٹی سے جگہ کو روشن کرنے کے لیے کتنی زیادہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اور اس سے آگے نیچے والے حال میں اس کی روشنیں لی جائیں ایک اللہ تعالیٰ شانوں نے جو لائٹ لگائی ہے پہاڑوں کے اندر بھی غاروں کے اندر بھی اس کی روشنیں جاتی ہیں ایک ہی لائٹ سے سارے جہاں وہ روشن بھی ہے اور اس کو گرم بھی کہہ جاتا ہے اور پھر فرمایا اور فصلے پکتی ہیں اس کی وجہ سے تو جو رات ہے رات کو چونکہ انسان دن کو تھک جاتا ہے کامدار کے تو پھر اس لئے رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لائٹ کو بجھا دیا روشنی سورج کی ختم ہو جاتی ہے سورج چلا جاتا ہے یہ رات دن کا اختلاف یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے دو ہوگی تیسری نشانی فرمایا کہ یہ سمندر کے اندر جو جہاز ہیں یہ کشتیاں ہیں دریاؤں میں سمندروں میں یہ چل رہے ہیں اور یہ لوگوں کے فائدے کا سمال لے کے چل رہے ہیں انسان تجارت کرتا ہے ملکوں کی تجارت وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہو سکتی سب کی سب جو ہے وہ بہری جہازوں کے ذریعے بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے ایک ملک سے سمان اس ملک میں ایک بریازم سے اس بریازم میں وہ سارا سمان یہ منتقل کر رہی ہیں کہ سب کی سب یہ کشتیاں ہیں اور کشتیاں کس طرح چل رہی ہیں آگے آبی رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں چوتھی نشانی فرمایا کہ اسمان سے اللہ نے پانی اتارا اسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کیا زمین کے لئے کوئی سبزہ نہیں ہوتا وہ خوشک ہو جاتی ہے لیکن اللہ جلل شانو بارش برساتے ہیں اس بارش کے ساتھ پھر یہ زمین دوبارہ وہ نرب ہو جاتی ہے وہ ہریالی ہو جاتی ہے اور ہر طرف سرسبز و شداب کھیت اور کھلیان ہوتے ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ جلل شانو یہ پانی اتار کر یہ ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے اور بارش کو جو نظام ہے اس پر غور کریں یہ ہر بات ایسی ہے جس میں بہت تفصیل سی بات ہو سکتی ہے لیکن نتی وقت نہیں ہے تو بارش کو اللہ جلل شانو نے کس طرح ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے اتار ہے اور پانی کو نرم بنا دیا ہے اگر یہ سخت ہوتی تو لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے بلنگوں میں شراح ہوتے ہیں گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن نرم بنایا ہے قطرہ قطرہ چھوٹے چھوٹے قطرے اور اگر اس طرح ہوتا جیسا کہ انسان جب پانی کہیں چھوڑتا ہے موصلہ دہار بارش ہوتی یعنی جس طرح پرنالے سے پانی آتا ہے یا جس طرح ڈیم کھول دیتے ہیں اس طرح ہوتا سلاب آ جاتا ہے مکانات دوب جاتے ہیں کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن اللہ جلل شانو تھوڑا 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 کر کے اتار رہا ہے تاکہ زمین میں لوگوں کا نقصان نہ ہو کتنا بڑا نظام ہے اللہ جلل شانو کا اور پھر فرمایا اس زمین میں اللہ جلل شانو نے ہر قسم کے جنور پھلا دیئے یہ چوتھی نشانی ہے بلکہ پانچی نشانی ہے کہ زمین میں ہر قسم کے جنور ہے حلال بھی حرام بھی انسان کے فائدے کے لئے اور اسی جنوروں کی وجہ سے انسان اس زمین کی خوبصورتی بھی ہے اور سارے کے سارے جنور وہ انسان کی ضرورت کے لئے ہیں انسان دودھ پیتا ہے گوش کھاتا ہے گھی یہ سب چیزیں کی جنوروں سے حاصل ہوتی ہیں اور پھر فرمایا کہ شٹی نشانی تصریف ریاح ہواوں کے چلنے میں نشانی ہے ہواوں کے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق شمال سے جروع مختلف قسم کی ہوایں چلتی ہیں اور ہواوں کے چلنے سے ایک تو موسم کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے یہ جو کشتیاں ہیں جیسے پیسے گزرا یہ کشتیاں جہاز یہ ہوا کو بیج چلنے اور پھر اللہ جلللہ شاہروں نے کشتیوں کے چلنے کے لیے پانی کو نرم ملایا سخت ہوتی نا تو پھر یہ کشتی اس پر نہیں چل سکتی پانی بلکہ نرم ہے اور یہ بھی بڑی جی بات ہے نرم ہونے کے باوجود پانی نے ہزاروں سیکھ پروں ٹن اوپر وزر اٹھائے ہوئے ہیں ورنہ نرم چیز تو ٹوٹ جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے لیکن پھر بھی ان بڑے بڑے جہازوں کو یہ پانی ان پانی رہا ہوئے ہیں اور اس کو اللہ جللہ شاہروں نے اصحابہ سے بنایا ہوئے ہیں قرآن کریم کی سورہ شورہ کی آیت نمبر ٹیم کس میں اللہ فرماتے ہیں ایشا یسکن ریحا فیغلل رواکی دعلا غہری اگر اللہ تعالی چاہے تو ہواوں کو ساکن کر دیں ہوا نہ چلیں اور پھر یہ جہاز بڑے بڑے سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں تو یہ جہاز چلتے ہیں کشتین چلتی ہیں کس سے چلتی ہیں ہوا سے چلتی ہیں تو یہ ہوا جو چلا رہا ہے یہ بھی قدرت کی نشانی ہے اور پھر فرمایا کہ چھٹی نشانی وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اسمان اور زمین کے درمیان یہ جو بادل ہے اس کو اللہ جللہ شاہروں نے تابدار بنا کر کام میں لگایا ہوا ہے یہ بادل آتے ہیں بادلوں کی وجہ سے گرمی ہو تو سایہ ہو جاتے ہیں ٹھنڈک ہو جاتی ہیں انسان خوش ہو جاتے ہیں ہیوان خوش ہو جاتے ہیں اور اگر بعض اوقات انسان کی ضرورت ہوتی ہے بارش تو اللہ جللہ شاہروں نے بارش کو ان بادلوں کے ساتھ وہ بربوط کر دیا یہ بادل جو ہے در حقیقت اس میں پانی ہوتا ہے اور انہی سے بارش پرس دیئے جس علاقے میں بارش بادل ہوں گے تو وہاں بارش برسے گی اور ان بادلوں کو بارش کی نشانے قرار دے دیا پکی بات ہے سوچے دنیا کے اتفاق ہے جب بھی بادل آتے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بارش کا مصمبن گیا ہے تو کیا کرو اپنے آپ کو سنبھالیں جو چیزیں باہر پڑی ان کو سنبھالیں جو کھیتوں میں کسی کے کھیتی ضائع ہو رہی ہے اس کھیتی کو سنبھال لیتے ہیں کسان سنبھال لیتا ہے اپنے آپ کو ایک نشانی بنا دیا اگر یہ بادل نہ ہوتا ہے اچانک بارش ہوتی کتنے لوگوں کو نخصار ہوتا تو پہلے محول بنتا ہے ہوایں چلتی ہیں بادل آتے ہیں تو یہ بادل بھی اللہ کی نشانی ہے تو انہوں نے پوچھا تھا نا کہ یہ ایک اللہ اس ساری کا اناد کو کیسے چلاتا ہے تو اللہ نے وہ سارے نشانیاں اور بڑی بڑی نشانی ذکر کی ہیں فرمایا کہ جب اتنے بڑے بڑے کام میں کہلے کر سکتا ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں کہلے کیوں نہیں کر سکتا تمہاری بیماریاں تمہارا رزق کا مسئلہ اور مسئلہ آج بھی ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے ہمارے ہمیں وہ لوگوں کے شرک رہے ہیں وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں قبروں پر مزاروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں روتے ہیں جی انڈیا میں ہندو وہ جا گئے ہیں وہ بورتیاں بگوان کے پاس جو ان کے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان کے پاس جا کے روتے ہیں دوتے ہیں ان کو راضی کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حال ہو جائے ہمارے مسلمان بھی اس طرح جا کے وہ قبروں پر مانگتے ہیں تو جب ایک اللہ زمین کو بنا سکتے ہیں اسمان کو بنا سکتے ہیں اس زمین اسمان کے درمیان ساری کائنات کو چلا رہا ہے تو وہ تمہاری بیماری کو دور کیوں نہیں کر سکتا لیکن فرمایا لآیات اللی قومی یافرون ہاں یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل سے کام لیتے ہیں جو اپنی اقل کو استعمال کرتے ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں اقل سے کام لیتے ہیں تو پھر ان کو بات نہیں سمجھاتی اللہ جللہ شاہد ہوں ہمیں سمجھ کر